اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو حق کی باتیں سکھائے اچھی باتیں بتائے اور بری باتوں سے روکے اللہ کے حکموں کی رہنمائی کرے اللہ تعالیٰ کے یہ منتخب بندے رسول اور نبی کہلاتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے کئی رسول اور نبی آ چکے ہیں اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے رسول اور نبی بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اسی لئے انہیں بھی بہت سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا انہوں نے صبر کیا اور اللہ پر یقین رکھا تو وہ آگ گلزار میں تبدیل ہو گئی اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس آگ سے صحیح سلامت واپس لوٹ آئے اسی طرح یونوس علیہ السلام پر بھی آزمائش ادری کہ انہیں اللہ نے چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا جہاں انہوں نے صبر سے کام لیا اللہ سے خوب دعائے کی اور ان کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس آزمائش سے انہیں نکال دیا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں فیک دیا تھا کوئے سے انہیں کسی اور نے نکال کر لے گیا انہوں نے اللہ کی اس آزمائش پر صبر کیا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ سے خوب دعائے کی اللہ کا ذکر کیا اور یقین رکھا کہ اللہ اس آزمائش سے انہیں ضرور نکالیں گا ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سبر کفل ایسا ملا کہ آپ ملک مصر کے بادشاہ بنا دئیے گئے تو پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ نے اپنے نبیوں اور نیک بندوں کو آزمائیا ہے اور ان کے سبر کرنے پر کس طرح ان آماز سے انہیں نوازا ہے پیارے بچوں آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ سبق نمبر بیس سبر کا فل ہے جس میں ہم ایک اور نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کس طرح ان پر آزمائش آئی اور انہوں نے سبر کیا اور ان کے سبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے ان آماز سے نوازا موسیقی